موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے تسکین زفر سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم کرونا وارس کے موجودہ بہران اور اس کے بعد کی صورتحال میں ترقی کے لیے مالی وسائل کی فراہمی کے بارے میں آج آلہ سطح کی ایک وچل تقریب میں شرکت کریں گے ائر بس کمپنی کے فرانسیسی ماہرین نے آج صبح کراچی میں پی آئی اے کے تیارہ گرنے کی جگہ پر تحقیقات کا عمل پھر شروع کیا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان نے سلامتی کانسل پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جمہ کشمیر میں انسانی حقوق کے عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر بھارت کا محسپہ کرے اقوام متحدہ نے کرونا وارس کی بابا سے نمٹنے اور ترقی پذیر ملکوں کو درپیش معاشی مسائل کو کم کرنے کے لیے کسیر جہتی کوششوں پر زور دیا ہے وزیراعظم امران خان کرونا وارس کی بابا سے پیدا ہونے والی موجودہ صورتحال اور اس کے بعد ترقی کے لیے مالیاتی امداد کی فراہمی سے متعلق آج آلہ سطح کی ایک ورچل تقریب میں شرکت کر رہے ہیں اس تقریب کی مذبانی کیانیڈا اور جمیکہ کے وزرائے آزم اور اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل کر رہے ہیں وزیراعظم اپنے خطاب میں ترقی پذیر ممالک کو درپیش کرزوں کی واپسی اور مختلف مالی مشکلات کو حل کرنے کے ممکنہ طریقوں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے وزیراعظم کو اس تقریب کے لیے دعوت کرزوں کی واپسی کے معاملے پر اکثر ترقی پذیر ممالک کو درپیش مشکلات پر قابو پانے کے لیے اجتماعی کوششوں کے بارے میں ان ممالک کے مخلص ترجمان کی حیثیت سے ان کے کردار کا اعتراف ہے فرانس، جنوبی افریقہ اور کازیقستان کی صدور اور برطانیہ جاپان، نوروے، اٹلی اور آئیلنڈ کے وزراء آزم اور جرمن چانسلر اور سعودی عرب کے ولی اہد تقریب سے خطاب کریں گے دفتر خارجہ کی ترجمان آئیشہ فاروقی نے کہا ہے کہ کرز کے اہم معاملات، مالیاتی امور، سرمایہ کاری اور پائیدار ترقی کے حوالے سے پیش رفت میں وزیراعظم کے نمائے کردار سے پاکستان اور دوسرے ترقی پزیر ملکوں کے لیے بے پناہ امکانات پیدا ہوں گے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ ان امکانات سے دنیا کو درپیش گزشتہ ایک صدی کی انتہائی سنگین کا ساتھ باداری سے فوری طور پر نکلنے کے لیے درکار، عالمی حمایت، یک جہتی اور تعاون کا حصول یقینی بنایا جا سکے گا صحت کے بارے میں وزیراعظم کے معاملے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے فیکٹری اور مل مالکان پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وارث کے کارکنوں کے تحفظ کے لیے مقررہ ذابطہ کار پر عمل درامت یقینی بنائیں انہوں نے ایک نیجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت یومیاں اجرت پر کام کرنے والے کارکنوں کے کمزور مالی حالات کے پیش نظر سخت پالیسی نہیں اپنائے گی ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں مزید دوہزار چھہتر مریضوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جس کے بعد اس وابا سے متاثرہ فراد کی تعداد اکسٹھ ہزار دو سو ستائیس ہو گئی ہے پنجاب میں بائیس ہزار سینتیس سندھ میں چوبیس ہزار دو سو چھے خیبر پکنخواہ میں آٹھ ہزار چار سو اتیراسی بلوچستان میں تین ہزار چھے سو سولہ اسلام آباد میں دوہزار پندرہ گلگت پلتستان میں چھے سو اکامن اور آزاد کشمین میں دو سو انیس مریض ہیں اس وائرس سے اب تک بیس ہزار دو سو اکتیس مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں جبکہ گزشتہ ایک روز میں چھتیس افراد جامباک ہوئے جس سے جامباک افراد کی مجموعی تعداد ایک ہزار دو سو ساٹھ ہو گئی ہے ائر بس کمپنی کے فرانسیسی ماہرین نے پی آئی اے کی تیارے کے حادثے کے مقام پر آج صبح اپنا تحقیقاتی کام پھر شروع کیا تحقیقاتی ٹیم حادثے کے ملبے اور شواہد کا جدید آلات کے ذریعے معاینہ کر رہی ہیں ہوابازی کے ادارے اور پی آئی اے کی تکنیکی ماہرین بھی حادثے کی وجوہات کے تائیون کے لیے فرانسیسی ٹیم کی معاونت کر رہی ہیں اقوام متحدہ نے نہ صرف کرونا وائرس سنمٹ نے بلکہ ترخی پذیر ممالک کو درپیش اقتصادی مشکلات کے خاتمے کے لیے کسید جہتی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے سیکیٹری جنرل انٹونیو گتریز اور جنرل اسیملی کے صدر تیجانی محمد باندے نے نیویوک میں ایک مشترکہ بریفنگ میں کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لاکھوں افراد کے پھر غربت کا شکار ہونے کا خطرہ ہے اور اس کے خلاف پہلی دفاعی لائن یک جہتی ہے پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل سے کہا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزیوں جنگی جرائم پر بھارت کا محاسبہ کرے اور اس دیرینہ تنازع کے حل کے لیے اقتماد کرے مسلح تنازعات میں شہریوں کے تحفظ کے معاملے پر آج نیویوک میں سلامتی کاؤنسل کے ورچول اجلاعات میں ظہر خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے آگاہ کیا کہ بیرونی جاریت اور قبضے کی تنازعات میں پندرہ رکنی عالمی داری کی خاموشی کی انسانیت کو بھاری قیمت چکانا پڑ رہی ہے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو.جووی.پک اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان اوز اوفیشل پر براہ راز پیڈیو سٹیمنگ بھی آپ علاہظہ کر سکتے ہیں